بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرام آج ایک سوال ہے کہ قربانی کتنے دنوں تک کر سکتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کہہ چوتھ دن بھی کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ احناف یعنی امام آزم ابو حنیفہ کے نزدیک بلکہ جمہور علماء کے نزدیک قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں راجح یہ ہے کہ ایام قربانی صرف تین دن ہیں یعنی جن دنوں میں قربانی کی جاتی ہے ان دنوں کی تعداد صرف تین دن ہے چار دن نہیں ہے اور آپ نے ایام قربانی چار ہونے کے جو دلائل پڑے ہیں وہ ضعیف اور ملچوح ہیں یعنی جو بھی یہ چار دن کے قربانی کے کہیں یہ ذکر ہے تو وہ ذکر جو ہے وہ ضعیف ہے اس پر کوئی عمل نہیں کیا جائے گا ان سے استدلال کرنا درست نہیں ہے اگر آپ مستند اور معتبر کتابوں میں ان دلائل کی استنادی اور استدلالی حیثیت بھی ملاحظہ فرمالیں تو بہتر ہوگا قال اللہ تعالی لیشہدو منافع لہم ویسکر اسم اللہ فی ایام معلومات وان عبداللہ بن عمر فالمعلومات یوم النحر ویوم ویومانی بعدہو اور بیان ہوا وذکر اللہ فی ایام معلومات وَلَا خِلَافٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ النَّحْرُ وَكَانَ النَّحْرُ فِي الْيَوْمِ الْاَوَّلِي وَهُوَا يَوْمُ الْأَضْحَى وَالثَّانِي وَالثَّالِسُ وَلَمْ يَكُنْ فِي الظَّابِعِ نَحْرٌ فَكَانَ الظَّابِعُ غَيْرُ مُرَادُ فِي قَوْلِهِ تَعَلَى مَعْدُودَاتِ لَا نَحْرُ فِي اور یعنی مکمل طریقہ سے بیانی ہی ہے کہ قدبانی جو کی جاتی ہے وہ صرف دو تین دن کی جاتی ہے یعنی آیام قدبانی جو ہیں وہ صرف تین ہی دن ہیں اور جو کہیں پر چار دن کا ذکر ہے وہ صرف صرف کیا ہے کمزور باتیں ہیں ضعیف باتیں ہیں ان پر کیا ہے ان سے استجدال کرنا یہ دوست نہیں ہے اور ایک سوال ہے یہ کہ حقیقہ جو ہے یہ کیا ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے اور اس کا فائدہ پہ ہے سوال اس طریقے سے ہے کہ حقیقہ کیا ہے کیوں کرتے ہیں اور دوسرے یہ حقیقہ کیسے کیا جاتا ہے تیسرا یہ کہ عقیقہ کب سے کب تک کر سکتے ہیں سب سے اچھا وقت کرنے کا حقیقہ کب ہوتا ہے تیسرا یہ کہ ختمہ کتنے دنوں میں کر لینے کا خدیث میں ذکر آیا ہے اور پانچوائی ہے کہ عقیقے میں کون کون سے جانور استعمال میں لاسکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کو جب اللہ تعالی بچے سے نوازے تو ولادت کے ساتھوے روز یا چودھوے روز یا اکیس بھی دن اگر ان دونوں میں نہ ہو سکے تو عمر بھر جب بھی موقع میسر آئے یعنی ایسا نہیں ہے کہ بچپن ہی میں عقیقہ کیا جائے گا بلکہ عمر بھر جب بھی موقع میسر آئے ساتھوے دن کی رعایت کے ساتھ بچے کی طرف سے اللہ کے نام پر جانور زباہ کرنے کا نام شریعت میں عقیقہ ہے اور عقیقہ یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عقیقہ فرمایا تھا ایک حدیث میں ہے کہ عقیقے کی برکت سے بچے کے اوپر سے بلائیں ٹلتی ہیں اگر لڑکا پیدا ہو تو دو بکرے یا بڑے جانور میں دو حصے اور لڑکی پیدا ہو تو ایک بکرا یا بڑے جانور میں ایک حصہ یعنی بکری بھی کرتے ہیں اور زباہ کرنا کیا ہے مستحب ہے عقیقہ کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے جس طرح بطور قربانی جانور زباہ کیا جاتا ہے اسی طرح عقیقے میں بھی زباہ کیا جائے گا عقیقے میں بھی انہیں جانور کو زباہ کرنا درست ہے جنہیں قربانی میں زباہ کرنا درست ہے یعنی اونٹ گائے بھینس بکری بھیڑ اور دھنبا عقیقے کا سب سے اچھا وقت پیداعش سے ساتھوے دن ہے پھر چودھوے دن پھر اکیسوے اگر ان دونوں میں بھی نہ کر سکے یعنی ان دونوں میں کہہے میسر نہ آئے تو کہہے عمر بھر میں کسی بھی دن عقیقہ کیا جا سکتا ہے البتہ بہتر ہے جب بھی عقیقہ کیا جائے پیداعش سے ساتھوے دن کا لحاظ کیا جائے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حضرت حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہما کا عقیقہ فرمایا تھا نوٹ یہ کہ عقیقہ کے ساتھ یہ بھی مسنون ہے کہ اس دن بچے کا کوئی مناسب اسلامی نام رکھا جائے نیز یہ کہ اس کے سر کا بال صاف کیے جائے اور اس کے بال کے وزن کے برابر سونا چاندی صدقہ کیا جائے یہ بھی کیا ہے سنت ہے اور چوتھی بات یہ تھی کہ خطنے کے لیے کسی عمر کی تحدید شریعت میں نہیں کی گئی ہے یعنی کہ خطنہ کس عمر میں کیا جائے تو کہہ اس کے لیے کوئی عمر کی کہہ حد شریعت میں بیان نہیں کی گئی ہے بس جب بچہ اس کا متحمل ہو جائے خطنہ کا دینی چاہیے وَوَقْتِ غَيْرْمَعْلُومَ وَقَبْلُ سَبَعْ سِنِينَ كَذَالِكَ فِي الْمُدْلَقَهَ وَقِيلَ عِشْرٍ وَقِيلَ عَبْتَهُ اِسْنَانِ عِشْرٍ سِنَّهُ وَقِيلَ الْعِبْدَتِ بِطَعْقَتِهِ وَهُوَ الْأَشْبَاحِ یعنی یہ ہے کہ جب اس بات کا کہہ شریعت میں کوئی حد نہیں ہے کہ کب کی جائے خطنہ اور کب نہ کی جائے بلکہ کہہ جب بچہ اس کا متحمل ہو جائے تو کہہ اس کی خطنہ کر دینی چاہیے اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اپنے تمام ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ